اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے حالات سے بھی انعام دیتے ہیں ناغوار حالات سے بھی انعام دیتے ہیں بیماری میں بھی انعام دیتے ہیں بیماری آئی ہے بیماری رحمت تندرستینہ مر حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ تندرستینہ مر وہ بیماری بیماری اللہ کی رحمت مسلمان کے لئے رسم کے لئے نہیں انکہ الرحمن نہیں ہے ایمار کی برکت سے بیماری رحمت غریبی تھی رحمت ہ Lehye گریبی تھی رحمت بیماری بھی رحمت یہ ہے لیکن ایمار کی برکت سے اللہ غریبی میں غریبی کائنام دیں گے بیماری میں بیماری کائنام دیں گے یور علیہ السلام بارسوں بھی جو کر رہے ہیں تو بیماری کوئی آفرت ہو رہا ایک ہوتی لئے آخر وہ الگ ہے وہ تو جو شمونوں کو جیسے ہیں حضور بہت بیمار رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہتے تھے اور آپ کا بخار دبا بخار ہوتا تھا جسے دو آدمیوں کا بخار ہو تو اس کے تنسل کر کتنا ہوگا اتنا آپ پرکے دیپر ہوتا یہ حدیثوں میں ہیں کہ مجھے سن لوگ کے برابر میرا بخار ہوتا تو اپنے دین سے بھی خبر ہیں بڑی مصیبت یہ ہے اس لئے ان حالات میں پھنجاتے ہیں یہ شہد کی ملکی شہد میں پھنج گئی اور گنگی ملکی گنگی میں پھنج گئی بس کہ اچھے حالات ہیں تو میٹھائی میں پھنج گئے اور وہ حالات اور گنگی میں پھنج گئے یہ بات صحیح نہیں ہے حالات اللہ کی طرف رضو کرانے کے لئے آتے ہیں اسے حالات تم کر دیئے جہاں جانگا جہاں سب کسی کرتا ہے اسی لگام تم کرتا ہے اور سب کسی کرتا ہے تو ہی مالتے دیئے یہ ہوتا ہے نہیں ایت ہے اللہ کے لئے نظر بات ہے اللہ کی طرف سے کہ ان پہ حالات کل کر دیتا ہے وہ کہ ہماری خیر کے لئے ہے کبھی بھی درنا نہیں چاہیے یہ حالات سے اللہ سے کرنا چاہیے اللہ سے کرنا چاہیے کیوں حالات پر بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے شورت اللہ ہو گاتے ہیں وہ چھپاتے ہیں رات دین وہ اللہ لاتے ہیں ایسے تارے حالات اللہ لاتے ہیں ایسے تارے حالات آئے ہیں تو اللہ اکثر رضیتا ہو تو بہل کرو اپنے گوانوں کے معافی بانگو تاکہ اللہ تعالی اس کو کھول دے کہ ہماری دعائیں ہمارا استقبال اتنا ہو جائے گا جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو کھول دیں گے اٹھا لیں گے اپنے پکرش سے کہ سمعاملہ اللہ سے واپستا ہے من نائے لبات اس لئے ہم حق مقاملہ جنہیں میں کیا ہو رہا ہے اس کے ظلمنے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں رہی تو اللہ تعالی خوش ہوں گے پیران اب اللہ خوش ہوں گے کچھ سارے حالات نہیں ہو رہا جس میں اپنے دعاوں میں اپنے ذکر میں اپنے عملوں میں رہیں اکہ حالات کی وجہ سے ایک دعا حالات قراب ہو رہی ہے اور پھر عمل شکنے کے لئے جب کہ اکرابی نہیں بن لئے تو دولو جہاں کا نقصان وعی یہاں کا بھی نہیں بھی وہاں کا بھی ہے یہ کوئی اقل مندی نہیں ہے کہ یہاں کا بھی نسان برا ہے وہاں کا بھی نبزان برا ہے ایسا نہ کریں بلکہ ہم کو یہاں اللہ میں موقع دیا ہے وہ بل اللہ میں لگ رجل نمازیں گلے دعائیں آئیں آئیں شتا کریں اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناؤ یہ حکم ہے یہ حکم ہے کہ اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناؤ جیسے دول اور رسل پانی کا وسیلہ ایسے ہی اللہ کی مدد لینے کے لئے اپنے عملوں کو وسیلہ بناؤ اس لئے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لئے خرماتی صحابان ابو صرف خندق کے موقع پر یا رسل اللہ بہت شخصی ہو رہی ہے ہمارے اوپر مشرقوں کی بہت شدت ہے بہت حالات مانگے ہیں کیا دعا مانگے یہ پوچھتے ہیں کیا دعا مانگے یہی طریقہ ہے کیا مانگے اللہ سے ہمیں اترازے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کہ کیا دعا مانگے حالات بہت تیز ہو گئے ہیں فرمایا یہ دعا مانگو اللہم مستر عوراتنا و آمن روحاتنا یہ دعا یاد کرو اگر سمجھتے ہیں نجیز ہے تو نادا نمی سکت جائے گا اللہم مستر عوراتنا و آمن روحاتنا اللہم مستر عوراتنا و آمن روحاتنا خودو نے یہ دعا سے پھر کہ ہم نے یہ دعایں مانگی اللہ تعالی نے حالات خود دیئے ہمارے پاس تو ہر چیز کا علاج ہے راکھتا ہے کیوں کہ ہم ہمارا دین ہلایت کا دین ہے فہروں کا دین چھوڑا ہی ہے اس لئے اپنے سمجھے کام دے